عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا حجزبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلی سے مجھ پر درود پاک پڑھ کر آ راستہ کرو تمہارا درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سلسلہ ہے زندگی سمارے اور اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کے عطا کردہ نیک عمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر ہم چلتے ہیں اور اس کے فوائد اور فضائل وغیرہ ہم سنتے ہیں امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر نیک عمال عطا فرمائے تو اسلامی بہنوں کے لیے ترے سردینی طلبہ کے لیے بانوے تو طالبات کے لیے تیراسی بچوں کے لیے چالیس اسپیشل پرسنس بوں گے بہر نابینا اور جو معذور ہوتے ہیں ان کے لیے ستائیس نیک عمال دیئے ہیں تو اسی طرح جو قیدی ہیں جھیلوں میں ہیں ان کے لیے باون نیک عمال دیئے ہیں کہ یہ جھیل میں قید میں رہ کر باون نیک عمال پر عمل کریں تو یہ نیک بن کر نکلیں گے پرہزگار بن کر نکلیں گے تحجد گزار بن کر نکلیں گے خیر تو نیک عمال کے بڑے فضائلیں ہیں بڑی برکتیں کسی نہ کسی ایک نیک عمال کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نیک عمال کون سا ہے کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی تو نہیں ہے ذاتی دوستیاں اور گروپ تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں نیک عمال نمبر چالیس کیا آج آپ کی کسی ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی دونے ذاتی دوستیاں اور گروپ تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں ہمارے ساتھ رکھنے شورا آجی اصد مدنی صاحب دامت براکاتم العالیہ بھی ہوتے ہیں ہم ان کے مدنی پھول بھی الحمدللہ سلسلے میں لیتے ہیں آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں نیک عمل ہے کہ ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی نہیں رکھنی ہے اس کی کچھ اگر دیفینیشن ہو جائے کہ ذاتی دوستی کیا دوست تو دوست ہوتا ہے دوست کے بگر تو کسی کا بھی گزارہ نہیں ہے انسان کو کسی نہ کسی کی تو انصیت چاہیے اب امی ابو کے ساتھ تو دن پر بیٹھا نہیں رہے گا بھائی بین کے ساتھ تو عمومن بیٹھا نہیں رہے گا تو کوئی نہ کوئی دوست تو چاہیے اپنے ایک عمل ہے ذاتی دوستی نہ کرے اس میں تنظیمی طور پر یہ فرمایا گیا ہے جس نے دینی کام کرنا ہو اگر وہ ذاتی دوستیوں کے چکر میں اُلج جائے گا تو ذاتی دوستیوں کے چکر میں کوئی خاطر خواہ دینی کام وہ نہیں کر سکے گا اس سے مراد صرف ذاتی دوستیوں سے تنظیمی طور پر دینی کام کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا گیا پیسے دوستی ہوتی ہے یہ ہے کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے ہم اس میں دیکھیں گے جو کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کام آپ مجھے کہہ رہے ہیں شریعت اس کام کی اجازت مجھے دیتی ہے صحیح شریعت منا کرتی ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا آپ مجھے سمجھا دیں گے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہونا تو یہ میرا دوست ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کیسے کروں اس کے خلاف فیصلہ کیسے کروں اس کی معنی بغیر کیسے چلوں تو اس کو تو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تو جس نے دینی کام کرنا ہو تو اس کے لیے ہی کچھ آزمائش ورحی صورت پر ہو جاتی ہے جس نے دو کے بارے میں فیصلہ کرنا اور ایک طرف اپنا ذاتی دوست کھڑا ہو جس نے کوئی اور اس طرح کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو یا کسی کام کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے بعض اس طرح کے ہوتے ہیں جو لباس بھی ایک جیسا پہنیں گے سواری بھی ایک جیسے رکھیں گے آنے جانے میں بھی ایک جیسے وقت ہی میں نکلیں گے وہ باہمی مشورے کے ساتھ ایک نے منع کر دیا تو دوسرا بھی غیر اس کی طرف سے کوئی ہاں کر دی اس کی ہاں اس کی نہ تو اس کی نہ جب اس طرح کا محول بنتا ہے تو اس طرح کے محول میں کوئی بھی اہم دینی کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی دعوت اسلامی نے ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کے لئے نیک عمال ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی کافل ہے بارہ دینی کام ہے جو کرنے ہیں نیکی کی دعوت دینی ہے تو ظاہر ہے آپ فرما رہے کہ کوئی دوست ہوگا اور اگر یہ دوست کا ہی ہو کر بیٹھ جائے گا کہ مجھے اپنی اور تیری اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو اصلاح تو ہونی نہیں ہے یہ بھی اگر ہونا تو یہ بھی بہت اچھی صورت ہے کہ اپنی اور تیری اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ دونوں صدر جائیں گے تو ٹھیک ہے یہ ملجل کر آگے بڑھیں گے اگر بعض اوقات اس میں بھی اونچ نہیں چھو جاتی ہے کہ اس نے اگر کسی نیک کام سے منع کر دیا اب میں کیا کر سکتا ہوں میرا دوست ہے میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا کتنے اس طرح کے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہوں گے تو دوست نے کہا یا ٹھہرو بعد میں پڑھ لیں گے ہو سکتا ہے کہ سنتوں پر اجتماعات سے محروم رہ جاتے ہوں نماز ہی سے محروم رہ جاتے ہوں شراب کی طرف بڑھنے والے نشے کی طرف بڑھنے والے برائیوں کی طرف بڑھنے والے ان کا بھی اگر پسے منظر دیکھنے کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوست ہی ہو جو لے کر آگے بڑھ جاتا ہوں آپ جانتے ہوں گے مدنی چنلن کے ناظرین بھی کئی ایک کو ہو سکتا ہے جانتے ہوں کہ دینی کاموں کی طرف آیا نماز کی طرف آیا تقویٰ کی طرف آیا پر حزگاری کی طرف قدم تو اس نے بڑھایا لیکن کوئی نہ کوئی دوست بیچ میں اس طرح کا آیا جو کھینچ کے پیچھے لے گئے ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے تحت ٹھے اور ٹھے اسلام بیتے کاف کرتے اور عالمی مدنی مرکز میں تو ہمیں ہاؤس فل کا مورڈ لگانا پڑتا ہے آخری عشرے میں کہ بھئی اب آپ جھگا نہیں ہیں ہزار عاشقان رسول ہوتے ہیں اور یہاں روتے ہیں چیخیں مار مار کر روتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ میں والدہ کو ستا تھا والد کو ستا تھا اپنے تاثرات بھی مدنی چینل پر ریکارڈ کروا جنہوں نے کروا ہے انہوں نے کروا ان کے علاوہ کتنے تائب ہوتے ہیں کتنے توبہ کرتے ہیں اور کیفیت ہم نے دیکھی ہے کہ منا جات جو دعا افطار ہوتی ہے اس میں رو رہے ہوتے ہیں اور کیفیت بنی ہوتے ہیں بڑی دل جمعی کے ساتھ دل چسپی کے ساتھ ہلکوں میں شرکت کرتے ہیں قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ وہی دوست جو ہے جو پرانا دوست ہوتا ہے اس کو وہ دور کر دیتا اور میر علی سنت نے بھی تربیت فرمائی ہے اس پر کہ دیکھو اب یہاں سے جھا کر اسی دوست کے ساتھ مت ہو جانا وانا وہ تو اب نمازی نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے وہ سنتوں کا عامل نہیں ہے تو یہ دور لے جائے گا جیسی صحبت ہوتی ہے بندہ ویسا ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے قرآن پاک میں نے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کل قیامت کے دن اس پر حسرت تاری ہوگی اچھا وہ حسرت کیا ہے اس کے قدمات جو ذکر کیے گئے قرآن کہتا ہے اس کے زبان پر آئے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلید اے کاش میں دنیا میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یہ فلان ہی تھا کہ میرے پاس ہدایت کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا یہاں ذاتی دوستی سے مراد وہ دوستی ہے جو دین کے کام میں رکاوٹ ہو تقوی کرا میں رکاوٹ ہو پرحزگاری کرا میں رکاوٹ ہو اگر یہ دونوں مل کر دین کے کام ہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور کیفیت اس طرح کی ہے کہ مجھے کو فیصلہ کرنا ہے میں اس کا چیرہ نہیں دیکھوں گا میں شریعت کا حکم دیکھوں گا جو اس دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے یہ دوستی تو اللہ کا قرب بلانے والے دوستی اس سے مراد یہ نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کسی کو صلاح بھی نہ کریں کسی سے مصافحہی نہ کریں کسی سے ملاقات نہ کریں سب ہی دوست ہیں لیکن ذاتی دوستی سے مراد یہ ہے کہ بس اس کے بغیر رہا نہ جائے اس کے بغیر چلا نہ جائے یہ عمل کرے تو میں عمل کروں یہ اجتماع میں جائے تو میں جاؤں یہ مدنی کافلے میں سفر کرے تو میں کروں جیسا کہ فرما ہے کہ یہ نماز کے لئے جائے گا تو میں جاؤں جماعت کے ساتھ یہ پڑے گا تو میں پڑھوں ونہ میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا تو ذاتی کسی ایک کا ہو کر یوں نہیں رہ جانا ہمیں کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے ہاں اچھوں سے دوستی ہمیں رکھنی چاہیے اچھوں کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے یہ میں ضرور آپ سے سوال کروں گا کہ چلو یہ تو ایک تنظیمی طور پر آپ نے بتایا کہ تنظیمی کاموں کو دینی کاموں کو اس سے نقصان ہوتا ہے ذاتی دوستیوں سے لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے بھی جب دوستی ہوتی ہے کہ چلو بھئی تنظیم سے وہ وابستہ نہیں ہے دینی کام سے وابستہ نہیں ہے لیکن ویسے ہی جو دوست ہوتے ہیں ویسے بھی تو بناتے ہیں نا یہ دوست تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحبت کا ہی ایک اثر ہوتا ہے یعنی کوئی شرابی بنتا ہے تو ماں تو نہیں بناتی اس کو شرابی کوئی جوہاری بنتا ہے تو ماں تو نہیں بنا رہا ہوتا اس کو یا کوئی عیاش معز اللہ بن جاتا ہے تو کوئی بھائی تو اس کو نہیں بنا رہا ہوتا ہے یعنی جو بھی بنا رہا ہوتا ہے وہ صحبت سے ہی ہوتا ہے نا تنظیمی اعتبار سے نہ سئی لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اگر وہ دوستی کرے تو کس کے ساتھ دوستی کرے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرامین اس طرح کے ہیں کہ جس میں اگر یوں کہا جانا کہ ایک فرمان میں یا ایک جملے میں ہمارے آقا ایک اصول دے دیتا ہے سبحان اللہ دوستی کا اصول کہلیجی اس حدیث نبوی کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علا دین خلیل بندہ اپنے دوست کے دین پر رغا کرتا ہے اپنے دوست کے دین پر رغا کرتا ہے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ وہ کس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اب جس کے ساتھ دوستی ہوگی اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے عقیدے میں اصلاح کا سمان ہو جائے گا اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے تو وہ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی طرف بھی بڑھتی چلی جائیں گے اس کا عمل اچھا ہے تو اس کے عمل میں اچھائی آئے گی اس کے عمل میں خرابی ہے تو اس کے عمل میں خرابی آتی چلی جائیں گی اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو فرمان نبی ہے نا یہ فرمان ایک دوستی کا اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ دیکھ لو یہ ہے کس طرح کا سیح یعنی تم ہاتھ بڑھا رہے ہو پیار کا محبت کا خوت کا اپنایت کا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکوں گا تم میرے بغیر نہیں رہ سکے گا یعنی اسی راہ کی طرف قدم بڑھانے جا رہا ہے تو اس کا عقیدہ دیکھ لے اس کا نظریہ دیکھ لے اس کی سوچ دیکھ لے اس کا عمل دیکھ لے اگر وہ بہتری کی راہ کی طرف بڑھنے والا تو ٹھیک آگے بڑھے اور ویسے جو ایک انداز ہونا چاہیے وہ یہ کہ دوستی بھی اللہ کی رضا کے لیے دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے اچھے رہے دیکھ کر فیصلے نہ ہو اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا متیعوف اور مبردار ہے تو میرے ساراں کھون گئے اور اگر یہ غلط راہ کی طرف بڑھتا ہے تو کم از کم اتنی ہمت اتنا حسنہ تو میرے اندر ہو کہ میں اس کو روک سکوں اور اگر یہ نہیں رکھتا تو میں اپنا رستہ علاق کر ساتھ ماشاءاللہ کریم ہم نے دوستی کے بدنی پھول سنیں آئیے سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطاری ہے ہائی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کی جائے تو اس سے کیا مراد ہے جی سوال آیا کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی جائے اس سے کیا مراد ہے اللہ کی رضا کے لیے دوستی سے مراد کچھ تو میں نے وضاحت ابھی سیگمنٹ کی طرف بھڑھنے سے پہلے کیے کہ شریعت متحرہ ہی کو فالو کیا جائے یہ شریعت کی پیروی کرتے ہوئے آگے بھڑتا ہے تو ٹھیک ہے میرا اور اس کا رشتہ اچھے انداز میں آگے بھڑتا چلا جائے گا لیکن جہاں کہ ہی یہ نفس و شیطان کی پیروی کی طرف جائے گا کہ شریعت متحرہ سے ہٹ کر کسی اور راہ کی طرف قدم بڑھائے گا تو میں اس کی اصلاح کا سامان کروں گا اور یہ اصلاح کی طرف اگر نہیں آتا تو اس کا اور میرا رستہ لگ یہ اللہ تعالیٰ جلہ جلادوں کی رضا کے لیے دوستی ہے الحق کو احق کو ایتباہ حق ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے چہرے دیکھ کر فیصلے نہ ہو شریعت اللہ کا فرمان اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات یہ جو دوستی ہے اس دوستی میں قلبی میلان قلبی لگاؤ قلبی رجحان یہ سارے چیزیں تو اپنے لگا پہ ہوتی ہیں لیکن خاص جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جلہ جلالہوں کی محبت مسلمانوں کو آپ اس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تو میں تو اس لیے اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہوں کہ یہ بھی میرا بھائی ہے مسلمان ہے سرکار کا امتی ہے اللہ کا بندہ ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا میں اس پر دو حدیث طیبہ بیان کرنا چاہوں گا ایک حدیث میں تو ذکر کیا گیا ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کا ارادہ لے کے اپنے گھر سے چلا اللہ تعالیٰ جلالہوں نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس کی راہ میں بٹھا دی ہے جب یہ چلتا چلتا اس فرشتے کے قریب سے گزرنے لگا فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے یہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وہ جو سامنے بستی ہے اس میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے اس سے ملنے جا رہا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا اس کے ساتھ کو لیندین کا محملہ ہے جس کو نمٹانے کے لیے جا رہے ہے یہ کہتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اللہ 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 یہ ذاتی کو تعلقات اس طرح کے روپے کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے اس کی شہرت کو دیکھ کر اس کی تجارت کو دیکھ کر اس کے کاروبار کو دیکھ کر یا اس کے کوئی دیگر معاملات کو دیکھ کر ایسا نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں کوئی لینا دینا نہیں ہے جب فرشتہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ سنو میں عام آدمی نہیں ہوں اللہ 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 کا بھیجا ہوں فرشتہ ہوں میرے رب نے تجھے یہ پیغام سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ بتا دوں کہ جیسے تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے تیرا رب بھی تجھے ایسے محبت کرتا ہے اللہ 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 مسلمان کی محبت نے مقام محبوبیت تک پہنچا ہے کیا بات ہے یعنی مسلمان سے محبت کرنا یہ رب کو پسند ہے کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے مسلمان اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اگر دیکھو زندگی تو ایک ہی ہے دوسری زندگی ملنے ہی نہیں ہے موت کے بعد جو ہے موت نہیں ہے پھر وہ سفر آخرت ہے اب اس زندگی میں اس کو دوست بنایا اس کو دوست بنایا اس کا قرب لیا اس کا قرب لیا اگر ڈائریکٹ اللہ سے ہی دوستی ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کی محبت نے مقام محبوبیت تک پہنچایا اللہ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بجھوایا کہ جیسے تُو اس سے محبت کرتا ہے تیرے رب بھی تُسے ایسے محبت کرتا ہے یہ جو محبت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کوئی مخصوص چیروں سے نہیں ہوگی یہ ہر ایک سے ایک جیسے ہوگی اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا سارے ہی اللہ کے بندے ہیں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور دوسری حدیث مبارکہ جو بیان کرنا چاہ رہا تھا اس میں کل قیامت کے دن کا تذکر ہے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہاں وہ بندے کہ میرے عزت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہے جو میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے میں انہیں عرش کا سائے آتا کروں گا سبحان اللہ امیر سے محبت ہوگی پیسے کی وجہ سے غریب سے نفرت ہو سکتا ہو کہ اس کا لباس دیکھ کے اور اس کی ظاہری حلیہ اس طرح کا مزے دار نہیں ہوگا وہ دیکھ کے اللہ کے رضا کے لیے محبت ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آتیں ہاں امیری غریبی یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے محبت ہے کیا بات ہے اللہ کا دوست یعنی ولی اللہ جو ہے وہ اللہ کا دوست وہی قلاتا ہے یعنی ہر مسلمان کو اللہ کا قرب تو ملتا ہے لیکن اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہیں قرب خاص نصیب ہوتا ہے تو ولایت پانے کا ذریعہ کیا ہے کہ ولی بن جائے بتا یہ کس ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر تو کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ پروسس ہے ٹھیک ہے یہ کرنا ہے تو یہ پروسس ہے ٹھیک ہے یہ میٹرک کرنا ہے تو زیرا ہونرسری پریپ سے چلے گا ٹھیک پرائمری میڈل کا رستہ عبور کرتے ہیں میٹرک تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بی ایس کرنا ہے جو بھی پی ایچ دی ہے جس راب کی طرف بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا پروسس ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا لیکن ولایت پانے کے لیے اور اللہ کی دوستی پانے کے لیے کہ یہ کر لو تو تم واقعی ولی بن جاؤ گے ایسا نہیں ایسا نہیں اس لیے کہ یہ استلاح کی بات اگر کرنا تو استلاحاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہے قسبی ایک ہے وہبی قسبی کہتے ہیں کوشش سے بندہ ہمت کرے محنت کرے جستجو کرے لگن کے ساتھ لگا رہے یہ کر جائے گا صحیح تو ایسا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ نمازیں پڑھ دو تحجد پڑھ دو اتنے ختمِ قرآن کر لو صحیح یہ یہ ورد وظیفے کر لو تم واقعی ولی بن جاؤ گے ایسا نہیں ہے یہ ولایت جو ہے یہ وہبی ہے اللہ تعالیٰ جلے دلالہو کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ اعمال ذریعہ بن سکتے ہیں کہ یہ ان اعمال کو بجا لاتا رہے شریعتِ متحرہ نے جن کاموں کے کرنے کا کہا وہ کرے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان کاموں سے بجتا رہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے اور اپنا قرب اطاف فرما کے اپنا ولی بنا لے صحیح جب ولایت کا معاملہ تو اس طرح کا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا یہ بھی ضروری نہیں اچھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج سے میں اللہ کا ولی ہو گیا پتا چل گیا اس سے پتا چل گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی محبت سے نماز دے اللہ پاک کا قرب خاص اولیاء اللہ کو ملتا ہے اور ولایت جو ہے یہ عطائی ہے اللہ پاک جس کو بھی عطا فرمائے اور اپنے یہ سنا کہ نیک عامال عبادت ریاضت گناہوں سے بچنا یہ ذریعہ ضرور ہے کہ اللہ پاک اپنا ولی بنا لے عبیر علیہ سنت کی دعا بھی ہے کہ تُو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی دعا تو کرنی چاہیے نا دعا تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ اپنا ولی بنا لے تُو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل نیک عامال پر جو کوئی کرتا ہے کرتا ہے عامال یہ بھی ایک ولی ایک عامل کی دعا ہے کہ تُو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدری نعمات وہ تُوہ شیر میں مدری نامات ہے جب اس کا نام مدری نامات اب نیک عامال ہوگی نیک عامال پر جو کوئی کر لے عمل واقعی یہ قربے خاص پانے کا ذریعہ ہے نیک عامال اللہ تعالیٰ کہ ایک نیک بندے کی طرف سے دعا بھی ہے دعا بھی ہے تو اس کو حاصل کریں اس کے مطابق زندگی گزارے دیکھیں کتنا ایک نیک عامل ہے جب یہ آیا ہوگا تو کئی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ذاتی دوستی سے نیکیوں کا کیا تعلق ہے عبادت کا کیا تعلق ہے نیک عامال کا کیا تعلق ہے یہ دوستیاں ہی تو ہیں جو صحبت ہی تو ہیں آپ تاریخ دیکھ لیں اٹھا کر ہم جو تبدیل ہی آئی ہے لوگوں میں یہ صحبت سے آئی ہے صحابہ اکرام علی مردوان صحابی کب بنے ہیں جب سرکار علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا ہے نا اور وہ جھرنتی ہو گئے ایک تو میں نے یہ مقام تناوت کیا نا کہ بندے پر حسرت تاری ہوگی قیامت کے دن میں نے اسے اپنا دوست کیوں بنایا ہے ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ایک قیامت کے دن یہ گہرے دوست جو نے یہاں پس میں دوسرے کے دشمن بن جکے ہیں سوائے تقویٰ والوں یعنی جن کی دوستی تقویٰ اور پرحزگاری کی بنا پر کل قیامت کے دن یہ دوستی ان کے کام آ رہی ہو اور جو ذاتی معاملات کے وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے تو یہاں پس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے دوستی اللہ کی رضا کے لیے دشمن اور یہی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی قبر بھی بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی اللہ پاک ہمیں اپنا جائزہ لے دیں کہ توفیق عطا فرمائیں اب وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے وہ گھماتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے پہ کھلاتا ہے پیلاتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے تو گناہوں میں کتنا ڈالتا ہے اللہ پاک سے دور کرتا ہے نماز سے دور کرتا ہے نیکیوں سے دور کرتا ہے گناہوں کے قریب کرتا ہے پھر بتاہ ان دوستیوں کے چکر میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے شریف خاندان ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ اس کا دہشتگر بن جاتا ہے مععظ اللہ قاتل بن جاتا ہے ایسے بھی میں نے دیکھیں بلکہ جو رات کو سیڑی چڑھتے ہوئے ڈرتے تھے اپنے گھر کی سیڑی یعنی کوئی نہ کوئی ان کو لینے آتا تھا والد آ رہے ہیں کبھی والدہ اس کو لینے کے لیے آ رہی ہے اور ایک وقت آیا کہ وہی شرابی بن گیا وہی دہشتگر بن گیا وہی معاذ اللہ قاتل بن گیا اتنے دل کھل جاتے ہیں یہ صحبت ہی ہے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اچھو کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خاص لوگوں سے خاص باتیں کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دنیاوی طور پر ذاتی دوستی تو نہیں ہے ذاتی دوستیاں اور گروپ تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رکاوٹ بنتے ہیں یاد رکھئے دوستی کے نتائج فقط دنیاوی معاملات تک ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کا بندے کے دین و آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے لہٰذا کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عظیم لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کس سے دوستی کر رہا ہے دوستی کس سے کریں دوستی ہمیشہ نیک، صالح اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا ہونے والوں کی ہی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے اچھے اور برے دوست کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھئے چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے یعنی آگ بھڑکانے والے کی طرح ہے مشک اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یا تو اس سے کچھ خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا اور بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا یاد رکھئے اچھے دوست کی ہم نشینی سعادت دارین یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جبکہ برے دوست کی صحبت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اہل مجلس اس پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے اور اگر کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود والے پیش کیے جاتے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس روایت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہمیں نیکو کاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت اہل ذکر کو ملاحظہ کریں تو ہمارے لبوں پر بھی اللہ پاک کا ذکر جاری ہو دوستی کے متعلق جو ہے وہ چل رہی ہے ذاتی دوستی نہیں کرنی اور ریسوں کی دوستی اپنا نہیں ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر آخرت بہتر اور اچھے دوست کی پہچان کیسے ہو کہ یہ اچھا ہی دوست ہے اچھے دوست کی پہچان کے لیے مختلف چیزیں ہوں گی جن پہ توجہ کی جا سکتی ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ جب انہاں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے جو تمہیں رب کی بارگاہ کی طرف لے کر جانے کا ذریعہ بنے دوسری ایک علامت اچھے دوست کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر فرد میں کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں کیونکہ معصوم انبیاء کی ذات ہے ملائکہ معصوم ہے بکیہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے اچھا دوست وہ ہے کہ جو اچھائی پہ توجہ رکھے اور برائی اگر نظر آئے تو اسطلاح کا سامان کرے اس کا وہ ڈھنڈورہ نہ پیٹتا رہے صحیح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے پلوسی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا فرمایا گیا جو ترین نیکیوں پر پردہ ڈالے اور برائیوں کو ڈھنڈورہ پیٹتا رہے میں کوئی نیک عمل دیکھ بھی لیا تو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے کہ یہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن برائی دیکھ رہی تو جگہ جگہ جا کر بتائے اس نے یہ کی ہے اس نے یہ کی ہے اس نے یہ کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو پیشے نظر رکھا جائے گا دوست وہ ہوا کرتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے اس کی لوگ میں کام بھی ہے سنگی سو جو تنگی ویلے بڑھیں پنجال گمادہ لیکن اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو غم میں دکھ میں درد میں تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونے والا ہوں بعض وقت ایسے لمحات آ جاتے ہیں زندگی میں جس میں کسی کے محبت کے دو بول یہ وہ کام کر جاتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں یہ غم والی کیفیت آگئی دکھ والی کیفیت آگئی کو ازمیش کی گھڑی آگئی تو ایک جملہ یہ ہے کہ تیرے ساتھ ہونے یہی تھا تو تھا ہی اس قابل مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا کہ تیرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے تو ایک انداز یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والا پیار والا محبت والا نرمی والا شفقت والا اپنایت والا کہ چلو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا اللہ کی رحمت پہ توجہ رکھو اور آگے پڑھو مدد بھی کرتا ہے وہ اس کی برے وقت میں کیمیہ سعادت میں لکھاتا دو دوستوں کے متعلق کہ ایک کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسرے جو تھے نا اب ظاہر ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو گئے چھوٹے بچے تھے اس کے ان کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا تو یہ جو دوست تھا نا ان کا یہ اس وقت تک ان کے بچوں کی خدمت کرتا رہا ان کو پالتا رہا یہاں تک کہ وہ بالے ہو گئے جوان ہو گئے اچھا صورت کیا تھی کہ یہ بازار کچھ لینے جاتے تو جو اپنے لیے لیتے وہ ہی ان کے لیے لیتے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے دال لی تو اپنے لیے جو ہے وہ چکن لے لیا مٹن لے لیا نہیں اپنے لیے گوشت لینا ہے تو ان کے لیے بھی نہیں اپنے بچوں میں اور ان کے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا اور برابری کے ساتھ لیتا ہے دباس بھی وہ یہ کرتے رہے کیونکہ وہ ان کا دوست تھا یہ اسی دوست تھی یہ نبائی گئی تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا یہ کتنی بڑی بات ہے کہنے کہ حد تک آسان ہے میں خیر ہے تیس سیکنڈ یا ایک منٹ میں کہہ کر ہم نکل گئے ہوں گے لیکن بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اسی انداز کو لے کر چلنا ہی حسان ان کو کون تعریف کرنے والا کون داد دینے والا کون سا اس کو میڈل ملے گا یہ کل بھی دوستی تھی نا اپنے دوست کا احساس اور ایک بزرگ کے مطلق آتا ہے کہ ان کے دوست ان کے پاس آئے اور کسی چیز کا تقاضہ کیا ضرورت مند تھے تو انہوں نے اس کی ضرورت پوری کی ان کو دے دیا جب وہ چلے گئے تو رونے لگے تو جو بچوں کے امیتی انہوں نے کہا کہ جب رونا ہی تھا تو دیا کیوں کہ میں اس لئے تھوڑی رو رہا ہوں کہ ان کو میں نے دیا میں تو رو اس لئے رہا ہوں کہ میرے دوست کا یہ حال تھا اس کو میرے پاس آ کر سوال کیسے کرنا پڑا میں نے خود کیوں نہیں جھانچا شاکسادی کہتے ہیں دوست آم باشد کے گیرت دست دے دوست در پریشان حالی اور در ماندنی دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل وقت میں تیرے کام آئے وقت میں ایک تو دنیاوی اعتبار سے کوئی کاروباری مشکل آ گئی کھانے پینے یا دیگر معاملات میں کوازمائش آ گئی یہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے قیامت کے دن کی مشکل بڑی مشکل ہے یہ سچا دوست تو وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کی مشکلات سے اس کو بچانے کا سامان کرے یہ نافرمانی والا کام ہے یہ گناہ والا کام ہے یہ شیطان والا کام ہے کہ تو نفس کے چکروں میں پڑ گیا کس راہ کی طرف جا رہا ہے لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ دوست کام آئے اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ گوھر کرے ہم اپنے دوست کے متعلق گوھر کر رہے ہیں کہ میرا دوست ایسا ہے یا نہیں ہے میرے کام آتا ہے نہیں آتا میری مصیبت میں کام ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں ایسا ہوں گے نہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا کا حصول اس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ایک دوست نماز میں سستی کرتا ہے تو جیسے یہ دوستی میں ہوتا ہے کہ بازار جا رہا ہوں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا آج فلاں ہوتل پر کھانا کھانے کے لیے جانا تیرے بغیر مزے نہیں آئے گا تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا لیکن پیسے بھی تُو ہی دے گا لیکن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں تجھے میرے ساتھ جانا ہوگا تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا نیکی گراہ کی طرف جانا ہو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے تجھے چھوڑ کے نہیں جا ہوگا ایسے دوست آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملیں گے یہ یاد رکھیے گا کہ جو نماز کے لیے لے کر جاتے ہیں اجتماعات کے لیے لے کر جاتے ہیں مدنی کافلوں میں لے کر جاتے ہیں مدنی کورسز میں لے کر جاتے ہیں جب کوئی گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھاتے ہیں قبر کی یاد دلاتے ہیں آخرت کی بہتری کے متعلق بتاتے ہیں یہ دوست آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور یہ دوستی اپنا ہی ہے دعوت اسلامی تو وہ تحریک ہے جو جاننے والے نہیں بھی ہوتے ان کی بھی مدد کرتے ہیں ابھی سیلاب آیا جو پاکستان میں اور جو لوگ پریشان ہوئے تو اتنے اتنے پانی میں اتر اتر کر خانہ پہنچایا خیمہ بستیاں لگائی گئی ان کو ایک جگہ جمع کر کے تاکہ اب ان کے گاؤں کے گاؤں لوگے ہوئے ہیں وہ کھڑے میں کوئی چھت پر کھڑا ہوا ہے کوئی کہاں کھڑا ہوا ہے اور تین ٹائم خانہ ان کو واقعے سے مقی میں پہنچنے کا سلسلہ کیا گیا سیریا میں پہنچنے کی صورت کی گئی اس کے علاوہ ابھی یہ مراکش میں جو قیفیت بنی وہاں پہنچنے کا سلسلہ کیا گیا کن مقامات پر دعوت اسلامی پہنچی چھاک کر اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرے پکے ہوئے خانے اناج ان کو دیا جا رہا ہے گھر بنا کر دیے جا رہے یہاں تک کہ یہ پانی جو بھر گیا صرف سیلاب تو گیا لیکن پانی بھرا ہوا تھا اب یہ کھیت ہے اب یہ پانی نکلے گا تو ان کے پاس اتنا پیسہ تھوڑی ہے تو پانی بھی ان کے کھیتوں سے نکالا پانی نکالا اب بیچ کے پیسے کہاں سے آئیں گے بیچ بھی دیا چلو بھئی بیچ بو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے آج تک جو ہے سیلاب کو کہے وے کتنا ٹائم ہو گیا آج تک دعوت اسلامی ان کی خدمت کر رہی ہے الحمدللہ یہ کتنا پیارا ماحول ہے اور واقعی یہ وہ ماحول ہے کہ یہ پچھلا دور یاد آجاتا ہے اس میں کہ اسے دوست ہوا کرتے تھے کہ دوست کے لئے جھان دے دیتے تھے مال دیتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے ان کو پریشانی سے دور کرتے تھے یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ملے گا دین بھی ملے گی شریعت بھی ملے گا اسلام بھی ملے گا اور دنیا بھی پریشانیاں ہوگی تو دوست کام آئے گا اللہ پاک ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اسی ماحول میں جینا اور مرنا نصیب کرے اب دور نہ ہو دور نہ ہو دور نہ ہو پس آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں نفس کو ماریں اسے دوستوں کو چھوڑ دیں جو دین سے دور کرتے ہیں اسلام سے دور کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نیک دوست ملا ہے اور ہم بھی نیک بن جائے ہم بھی ویسے دوست بن جائے اللہ نصیب کرے دیکھیں نیک عمل کتنے پیارے کتنا پیارا نیک عمل تھا شروع میں سوال سنا ہوگا اس کا نیک عمال سے کیا تعلق ہے اب پتا چلا کتنا گہرا تعلق ہے نیک بننا ہے تو دوست بھی نیک ہونا چاہیے تو نیک عمال اپنا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں ایک ایک نیک عمل جو ہے جنت کی طرف لے جانے والا ہے زندگی بہت مقتصر ہے اپنے وقت کی قدر کر لیں سلسلہ زندگی سوار ہے نیک نامت بولی ہے اگلے اپیسوڈ میں ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ کریم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا حجزبہ